موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں گوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفا کی کابینہ کا خصوصی اجلاس اسٹیٹ بینک کے جانب سے الیکشن کے لیے پیسوں کی فرہمی کی سمری پر غور وفا کی کابینہ کا انتخاب اخراجات کے لیے مالیاتی باللانی کا فیصلہ جنوبی وزیرستان آپریشن میں شہید دو جوانوں کی نماز جنازہ ادا دونوں شہدہ کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخواہ کر دیا گیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مسلحہ فاج ہر قیمت پر دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پورزم ہیں الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے لوگ مجھے قید نہیں ختم کرنا چاہتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی حملہ ہوا تو اللہ نے مجھے بچا لیا مجھے اطلاع ملی ہے کہ عید پر زمان پارک میں دوبارہ آپریشن ہوگا پاکستان کی خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی نے نئی تاریخ رکم کر دی نائلہ کیانی دنیا کی دسویں بلند ترین چوٹی سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی نائلہ کیانی اور کاشف شہروں سے قبل ساجد صدپارہ نے بھی انہ پورنا چوٹی سر کی تھی گورنر سن نے پورے کراچی کو عید کے دن لنچ کی دعوت دے دی گورنر سن کا کہنا تھا کہ شہر کی ٹوٹی سڑکوں کو ٹھیک کرانا ہے کہاں ہیں وہ کانٹریکٹر جو عربوں کے کانٹریکٹ لے کر سو رہے ہیں ہیڈلائن ساپنے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن موسیقی موسیقی وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں الیکشن کے لیے پیسوں کی فرہمی کی سمری پر خور اور وفاقی کابینہ کا انتخاب اخراجات کے لیے مالیاتی بل لانے کا فیصلہ کیا گیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وفاقی کابینہ نے الیکشن فرنس کی فرہمی کی سمری منظور کر لی وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا وفاقی کابینہ نے فرنس کی فرہمی سے متعلق سمری منظور کر لی سمری اب قومی اسیملی اجلاس میں پیش کی جائے گی قبل ازید قائمہ کمیٹی خزانہ نے اسٹیٹ بینک و پنجاب اسیملی کے انتخابات کے لیے فرنس کا معاملہ وزارت خزانہ کو بھیجوانے کی ہدایت کر دی علاوہ عزی وزیر آزم شہباز شریف نے دوبائی میں ایک حادثے میں تین پاکستانیوں کی حلاکت پر اپنی ایک ٹوئٹ میں انتہائی دکھ کا اظہار کیا ہے بعد عزیر آزم شہباز شریف نے بتایا کہ سعودی عرب نے کمال مہربانی سے ہمیں دو عرب ڈالر مزید دے دیے قومی اسیملی کا اجلاس سعودی عرب نے کمال مہربانی سے ہمیں دو عرب ڈالر مزید دے دیے ہیں یو اے ای نے بھی ہمیں ایک عرب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے آئی ایم ایف کی یہ بھی شرط پوری ہو گئی اس کے باوجود ذر مبادلہ کی صورتحال بہت نازک ہے شہباز شریف نے ایک بیان میں کہا کہ اس حادثے میں حلاک ہونے والوں کے رشتہ داروں کے ساتھ میں اپنی دلی تازیت پیش کرتا ہوں میں نے متحدہ عرب امراض میں پاکستانی مشن کو ہدایت دی ہے کہ وہ متاثرہ کمبے کی ہر ممکن آنت کریں دوسری جانب افاقی وزیر میا جاوید لطیف نے کہا ہے کہ قومی اور صوبائی اسیمنیوں کے الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے قبل از وقت الیکشن کرانے کا مقصد نواز شریف کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات سے لگ رہا ہے کہ ایک شخص کی ضد پر الیکشن کرانے کی خواہش پوری کی جا رہی ہے حالانکہ قومی اور صوبائی اسیمنیوں کے الیکشن ایک ہی دن ہونی چاہیے قبل از وقت الیکشن کرانے کا مقصد نواز شریف کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران شہید ہونے والے سیکیورٹی اہل کاروں کو سپردے خاک کر دیا گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران شہید ہونے والے سیکیورٹی اہل کاروں کو سپردے خاک کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں فوجیوں سیول افسران جوانوں عام عوام اور شہدہ کے لواقی نے شرکت کی آئی ایس پی آر کے مطابق لانس نائک شویب علی اور سپاہی رفی اللہ شہید کی نماز جنازہ وانہ اور ان کے آبائی علاقوں میں ادا کی گئی دونوں شہدہ کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خواب کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے زرملان میں سیکیورٹی فورسز نے ہفتے کو انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشن کیا اس دوران فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادہ ہوا جس میں لانس نائک شویب علی عمر پچیس سال رہائشی پارا چنار اور سپاہی رفی اللہ عمر بائیس سال اور رہائش ساکن زلہ لکی مروت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ترجمان کا کہنا تھا کہ مسلح واج ہر قیمت پر دہشتگردی کے خاتمے کے لئے پور عظم ہیں یا قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ اطلاع ہے عید پر زمان پارک میں دوبارہ آپریشن ہوگا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ اطلاع ہے عید پر زمان پارک میں دوبارہ آپریشن ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے ملک بھر میں مقدمات کے اندراج کے خلاف امران خان کی درخواست پول بینچ کے روبرو سماد کے لئے چیف جسٹس کو بھیجوا دی لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے امران خان کی ایک ہی نویت کیے مقدمات کے اندراج اور تعدیبی کاروائی کے خلاف دائی درخواست پر سماد کی امران خان عدالت میں پیش ہوئے دوران سمات چیرمن پی ٹی آئی عمران خان لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک سلیم شیخ کی عدالت میں پیش ہو گئے جسٹس تارک سلیم کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ نے درخواست پر سمات کی جس میں جسٹس فاروق حیدر بھی شامل تھے چیرمن پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران بیان میں کہا کہ آخری بار آپ نے آپریشن روکا تھا لیکن پولس نے گھر میں توڑ پور کی مجھے اطلاع ملی ہے کہ عید پر زمان پارک میں دوبارہ آپریشن ہوگا اور مجھے خوف ہے وہاں خون ہوگا عمران خان نے عدالت سے پولس آپریشن روکنے کی استدعہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں یہ مجھے صرف جیل میں ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ مجھے ختم کرنا چاہ رہے ہیں پہلے بھی حملہ ہوا اور اللہ نے مجھے بچا لیا جیمن پی ٹی امران خان نے اپنے اوپر قائم ایک سو ایک کس مقدمات کے خلاف دہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا درخواست میں سیکریٹری داخلہ وزارت قانون دفاع سیکریٹری کیبنیٹ ڈیویجن چیف سیکریٹری ہائی جی پنجاب انٹی کرپشن نیف ایف آئی اے وزیر آزم پیمرہ اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے سماعت مکمل ہونے کے بعد عمران خان کمرہ عدالت سے روانہ ہو گئے ملک بھر میں مقدمات کے اندراج کے خلاف عمران خان کی درخواست عدالت آلیہ میں دائے ہے اس موقع پر عدالت آلیہ اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں نائلہ کیانی دنیا کی دسویں بلند ترین چوٹی سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نائلہ کیانی دنیا کی دسویں بلند ترین چوٹی سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی نائلہ کیانی نے پیر کے صبح نیپال میں واقعہ آٹھ ہزار اکیانویں میٹر بلند انہ پرنا چوٹی کو سر کیا نائلہ کیانی دنیا کی دسویں بلند ترین چوٹی سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی ہیں نائلہ کیانی پیر کے صبح ماؤنٹ انہ پرنا کے ٹاپ پر پہنچی انہوں نے پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف کے ساتھ ہی انہ پرنا کو سمٹ کیا نائلہ کیانی کے ساتھ پاکستانی کوہ پیما 21 سالہ شہروز کاشف نے بھی انہ پرنا چوٹی کو سر کر لیا کاشف شہروز اب تک 8000 میٹر سے زائد بلند 11 چوٹیاں سر کر چکے ہیں کاشف شہروز 11 بلند چوٹیاں سر کرنے والے دوسرے پاکستانی کوہ پیما ہیں 21 سالہ شہروز کاشف 8000 میٹر سے بلند 11 چوٹیاں سر کرنے والے دنیا کے کم عمر کوہ پیما بن گئے ہیں اس سے قبل ہفتے کے روز کوہ پیما ساجد ست پارا نے بغیر مسنوی آکسیجن کے انہ پورنا پہاڑ کو سر کیا تھا نائلہ کیانی اس سیزن میں ماؤنٹ ایوریسٹ اور لوٹ سے بھی سر کریں گی واضح رہے کہ نائلہ آٹھ ہزار میٹر سے بلند چار چھوٹیاں سر کرنے والی پہنی پاکستانی خاتون ہیں وہ اس سے قبل کے ٹو گیشر برام ون اور گیشر برام ٹو سر کر چکی ہیں گورنر سن کامران ٹی سوری نے پورے کراچی کو عید کے دن گورنر ہاؤس میں لنچ اور عید ملن پاٹی کی دعوت دے دی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں گورنر سن کامران ٹی سوری نے پورے کراچی کو عید کے دن گورنر ہاؤس میں لنچ اور عید ملن پاٹی کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ساتھ میں قوالی بھی ہوگی گورنر سن نے کہا کہ گزشتہ روز سہری کے بعد گلشن مہمار سے گورنر ہاؤس واپس جا رہا تھا تو ایک ایک سڑک دیکھ رہا تھا سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں خراب ہیں وہ ٹھیک کروانی ہیں کہاں ہیں وہ کانٹریکٹر جو عربوں کی کانٹریکٹ لے کر سو رہے ہیں کل ڈی جی آرڈٹ کو بلاؤں گا کہ وہ آرڈٹ کریں کہ تین سالوں سے سڑکیں کیوں نہیں بنی کراچی میں گورنر سن کامران ٹی سوری نے چھبیس میں روزی کی سہری گلزار ہجری سکیم تینٹس میں عوام کے درمیان کی اس موقع پر لوگوں نے ان کا والے ہاں نہ استقبال کیا اجرک، سندھی، ٹوپی اور پھولوں کے ہار پہنائے انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو شیشہ، گھڑکا، ماوے پر احساس محرومی نے لگایا ہے جو لوگ بچوں کو ان نشوں پر لگا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے گورنر سن نے کہا کہ خدارہ کم سے کم تنخواہ پچاس ہزار کر دیں سی ایم صاحب نیک نیت انسان ہے مجھے امید ہے وہ کام کریں گے انہیں گورنر ہاؤس میں افطار کرنے کی دعوت دی تھی لیکن وہ طبیت خراب ہونے کی وجہ سے نہ آ سکے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس پریک کے بعد